مجھ پر لازم ہے کہ حیدرباد کی تحجیب کے تائید کرتے ہوئے میں آپ سب کا یہاں پر خیر مخدم کروں اس سے خابل کہ ہم آج کا مشاہرہ شروع کریں میں میرے مہمان شورا ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں پر آج تشریف لائے ہیں دوستو اردو جو آپ کی اور میری زبان ہے وہ اپنے وطن کے اندر آج مظلوم ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ باوجود ساری ستنگری کے یہ زبان زندہ ہے اور آج آپ لوگوں کی یہاں پر تشریف آوری خود اردو کی زندگی کا ثبوت ہے دوستو میرا تعلق اس سیدارے انوالوں سے تقریباً چالیس سال کا ہے میں نے اس سیداری کے نشے بفراز دیکھا ہے انوالوں ایک اردو بولنے والوں کی اردو بولنے والوں کا ایک ادارہ ہے آپ حضرات اس بات سے واقف ہوں گے اور جو نئی نسل ہے شاید ان کو ان کے لئے مطلب بات کہہ دوں کہ آزادی سے خبل جان عثمانیہ نے اردو کی خدمت کی تھی آزادی کے بعد دکھن میں یہ اہم فریدہ اس کی ذمہ داری انوالوں پر اللہ نے دی ہماری گناہ کو کمزوریوں کے باوجود ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ اردو کی خدمت اور اردو بولنے والوں کی خدمت کی جائے مجھے فخر ہے کہ اس گزشتہ تقریباً چالیس سال کی وابستگی میں میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں طلبہ انوالوں کے اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں شاہدی کوئی ایک ایسا ملک ہے جہاں طلبہ خدیم انوالوں نہ ہو یہ خدمت یہ خدمت ہم اس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں انوالوں کی انوالوں کا نظبِ آئین یہی ہے حقیقت میں اس کے منشور میں لکھا ہے کہ یہ اردو داں اور اردو بھولنے والے اور اردو بھول کی خدمت کریں اور یہ دارہ انہی کا ہے جو اردو بولتے ہیں آپ کا ہے اور میرا ہے ہم یہ سلسلہ اس وجہ سے شروع کیا کہ نواب شاہ عالم خان مرہوم جو میرے والدیں محترم تھے اور آج آپ کے سامنے اگر میں موجود ہوں تو انہی کی کرم کی وجہ ہے دوستو وہ ایک اردو بھولن کے انتہا سے زیادہ خدمت گزارتے ہیں اور خاموشی سے انہوں نے اردو کی خدمت کی اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے انتخال سے کچھ دن پہلے انہوں نے ہم کو مجھ کو اور میرے بھائی خادر علم کوئی بات کہا کہ ان کا تعلق کچھ اردو زبان کے خدمت گزاروں سے ہے اور کچھ اردو کے میگزین سے ہے اور وہ جو بھی ان کو کنٹیبیوٹ کرتے تھے وہ سلسلہ منخت نہ کیا جائے آج ہم انوائنوں کو اس خوم کی خدمت کی خاطر ہم نے اس تک کئی شعبوں کا اضافہ کیا ہے چالیس سال پہلے جو حالات تھے وہ وہ زمانہ تھا آزادی کے بعد کا جہاں اردو بولنے والوں کے لئے ہر سو اندھیرہ تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ تاریخ کی جائے گی یا نہ جائے ہم شک میں تھے لوگ شک میں تھے لیکن کرم ہے اضافہ کا جس نے ہم اور آپ پہ اور اردو بولے والوں پر رحم کیا اور آج آپ اندازہ لگائیے کہ انوالوں کی یہ وسط کے باوجود انوالوں تنگ ڈامنی کا اظہار کرتا ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سہو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا میں جانتا ہوں آپ کا اشتیاخ میں جانتا ہوں آپ کا اشتیاخ اور آپ کا اشتیاخ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میرے شوراہ کا پھر ایک بار شکر ادا کروں اور ان سے یہ کہوں کہ آج کی محفل آپ حضرات کے نام ہے آپ حضرات کی نظر ہے اور انشاءاللہ اگلے سال پھر آپ حضرات یہاں تشریف لائیں گے اور اس محفل کو ہمیشہ کی طرح باقی رکھیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی